موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوئی اور میں ہوں ارسلان خالد آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت جو ایک بڑی اور اہم چیز سامنے آئی ہے پینڈورا پیپرز کا پینڈورا باکس جو کھلا ہے پاناما پیپرز کے بعد مختلف آف شور کمپنیز جس میں بہت انکشافات ہیں بہت سے نام ہیں دنیا بھر کے مختلف لوگوں کے نام ہیں لیکن چونکہ مین کنسرن پاکستان سے ہے اور پھر خاص طور پر وزیراعظم عمران خان صاحب جن کا یہ موقف رہا کہ پیسہ باہر منتقل ہوتا ہے اب یہاں سے لوٹا جاتا ہے اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو کہ وہ اقتدار میں آنے سے اپنی پوری سٹرگل جو تھی لوٹا ہوا پیسہ پاکستان لانے کے بھی وہ دعوے دار تھے لیکن ایزا میٹر او فیکٹ اب حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارا پیسہ پاکستان سے باہر گیا آف شور کمپنیز میں گیا اور اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان مسلمی قنون پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ خود پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے نام بھی اس پینڈورا پیپرز میں سامنے آئے ہیں اب مختلف چیزیں ہیں کہیں پر حکومت کی جانب سے مریم صاحبہ کے صاحبزاد جنید صفدر صاحب کا نام لیا گیا ان کا یہ ماننا ہے مریم صاحبہ کا اور پاکستان مسلمی قنون کا کہ وہ کیس کریں گے اس وقت پاکستان ٹیلویجن پر جنہوں نے غلط خبریں چلائی ہیں شوکت ترین صاحب جن کو ابھی سینیٹر منتخب کرانا ہے وزیر خزانہ ہے ان کا نام آ رہا ہے سابق وزیر خزانہ اساقڈار صاحب کے داماد کا نام آ رہا ہے پھر جو اتحادی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے مسلمی کاف کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں ان کا یہ ماننا ہے کہ تمام تر چیزیں ڈیکلیرڈ ہیں پھر خسرو بختیار صاحب کے حوالے سے بھی نام آ رہا ہے تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس وقت گردش کر رہی ہیں جب ملک میں اس وقت ایک شدید مہنگائی کی ایک لہر ہے جب ہم پیٹرول کی پرائیسز ایک ریکارڈ اضافہ اس میں دیکھ رہے ہیں بجلی کی پرائیسز دیکھ رہے ہیں اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایون آج بھی خان صاحب بولے کہ انہیں معلوم ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں لیکن کیوں کر وہ اس کو تین سال بعد بھی قابو نہیں کر پا رہے اور مزید مہنگائی کیے جا رہے ہیں یہ سمجھ سے والا تر ہے ایسے میں ان پرنڈورا پیپرز کا سامنے آنا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب پاناما لیکس کا معاملہ سامنے آیا تھا تو جو منظرنامہ تھا پورا سیاسی منظرنامہ وہ تبدیل ہو کے رہ گیا اور آج جو نواز شریف صاحب ہیں اس وقت وہ وزیراعظم تھے اس کے بعد جس طرح سے معاملات چلے عدالتوں میں گئے چیزیں تبدیل ہوتی گئیں اب سوال یہ ہے کہ ان پنڈورا پیپرز کے بعد کیا کچھ اور کس حد تک تبدیل ہوگا یا صرف بیانات ٹویڈز اور تردینوں تک ہی بات رہے گی جب خان صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ خیر مقدم کرتے ہیں جو بھی نام ایکسپوز ہوئے اور ان تمام ناموں کے خلاف وہ تحقیقات کریں گے اب آیا جس طرح سے تحقیقات اس دور حکومت میں چل رہی ہیں کہ جو اپنی ناک کے نیچے اس کو اگنور کر دیں اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان پر تحقیقات کریں یہ تحقیقات بھی آیا اسی طرح ہوں گی کہ اپوزیشن کو مزید گریل کیا جائے گا یا جو حکومت کے اتحادی ہیں قریبی لوگ ہیں یا اپنے کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی خان صاحب کوئی چیک ان بیلنس کوئی احتساب کا نظام وضع کریں گے یا نہیں یہ اہم سوال ہے وچھ رمینز دیر میں چاہوں گا اسی کے رہا ہوں گا آج کے پروگرام کی گفتو گیس پارٹسپرنٹس کا تعرف کراتا چلوں پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عظیم چوہزی صاحب سینئر صحافی ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں عظیم چوہزی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں آپ بھی سینئر صحافی ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں اور عمیر عباس صاحب سینئر انکر پوسن سینئر جنرلسٹ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عظیم چوہز صاحب گفتو کا آغاز میں آپ سے کروں گا یہ اتنی بڑی حل چل ہوگی اس سے زیادہ بڑی حل چل ہوگی جتنی پاناما پیپرز کی تھی یا یہ پرنڈورا پیپرز کا صرف خیر مقدم ہو گیا تھوڑی بہت بات چیت کچھ دن تک چلے گی اور پھر سب تھنڈا ہو جائے گا کس سمت میں اس کو جاتا دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ ہمارے ملک کی روایت یہ ہے کہ کچھ دن اس پر شور مچے گا اور پھر شور کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا عدالتوں میں جب معاملات جائیں گے تو گوائیوں کے معاملات ایف بی آر کی گوائی سٹیٹ بینک کی گوائی کاغذات کی گوائی لوگوں کا آنا لوگوں کا جانا ایک طویل عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہے گا ممکن ہے کچھ لوگ اس میں ملزم بنیں کچھ لوگ اس میں مجرم قرار پائیں لیکن الٹیمیٹلی ہوگا کچھ بھی نہیں آج تک تو کچھ نہیں ہوا ماں سوائے اس کے میاں نواز صریف جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے ہمیں باوجود اس کے کہ وہ کہہ دیئے ہیں میں آپ کو یاد دلاوں مہین قریشی صاحب نے پہلی دفع پاکستان کی تاریخ میں مہین قریشی صاحب نے پہلی دفع پاکستان کی اسیمبلی میں بلکہ سینٹ میں وہ لوگ جن لوگوں نے قرص دیئے تھے اور ماف کروائے تھے ان کے نام افشا کیے تھے نام اخباروں میں چھپ گئے تھے شور شور بچا تھا لیکن ہوا ہوایا کچھ بھی نہیں تھا اسی طرح ایناروں کا معاملہ تھا اس میں بھی لوگوں کے نام آئے آٹھ ہزار لوگوں کے نام آئے وہ بچ بچا گئے ختم ہو گیا معاملہ پنامہ میں چار سو سے زیادہ لوگوں کے نام تھے دو تین چار لوگوں کے اس بارے میں ہمیں پتا ہے باقی کسی کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہے سپریم کورٹ میں کیس ابھی پینڈنگ ہے اور اگر سپریم کورٹ میں بھی کیس پینڈنگ ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہم سب کا اب یہ اس کے بارے میں حکومت نے دے چونکہ ایک موقف اختیار کا رکھا ہویا کہ وہ چوروں ڈاکموں لٹیروں کے خلاف ہے لیکن اگر ان کی اپنی صفحہ میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے اگر آپ عدالتوں کے ساتھ چکٹ چلائیں اگر آپ اداروں کے ساتھ چکٹ چلائیں آپ سچ نہ بولیں آپ اس کو استعمال کریں آپ وہ تمام کام کریں جو نہیں کرنے چاہیے تو پھر آپ اپنے آپ کے بارے میں بھی غور کیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ملک اور قوم کو کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں آپ کی اپنی کریڈیبلیٹی کیا رہے گی اس حکومت کی کریڈیبلیٹی تو ویسے بھی ان کے اپنے معاملات کے حوالے سے کوئی باقی بچی نہیں ہوئی اب معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوگا یا کسی کے ساتھ کیا ہوگا معاملہ تو یہ ہوگا کہ حکومت اگر کچھ کرے گی تو کچھ ہوگا اور اگر نہیں کرے گی تو پھر حکومت کے ساتھ بہت کچھ ہوگا یقیناً آواز اٹھے گی میڈیا میں بھی اٹھے گی اپوزیشن بھی اٹھائے گی اگلے انتخابات میں یہ ایک نعرہ بھی بنے گا امتحان تو عمران خان صاحب کا اب شروع ہوا پیسے کے حوالے سے اور اگر ان کے لوگ اس میں پویتر ہو کر نکل جائیں گے تو پھر بھی نیب میں بہت سارے لوگوں کے کیسز باقی ہیں نیب کے چیئرمن کا انتخاب ہونا بھی باقی ہے بہت ساری مشکلات ان کے لیے بلکل سامنے کھڑی ہیں دروازے پر آہٹ لے کر آئی نہیں ہیں اور وہ کب آہٹ کمرے میں کب داخل ہوگی کب پتہ چڑے گا کہ آخر فیصلہ کیا کیا چیئرمن نیب کا کیا کیا ان مقدمات کا کیا کیا ان کی انویسٹیکیشن کس سطح پر ہوگی کیا پھر جی آئی ٹیز بنیں گی میرا نہیں خیال کہ کوئی جی آئی ٹی بنیں گی اور میرا نہیں خیال کہ اس کے نتیجے میں کچھ کو بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے میں انیک ناجی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا ایک اور دریا کا سامنا تھا میر مجھ کو یہ عمران خان صاحب کی مشکلات جو ہیں ایک کے بعد ایک بڑھتی جا رہی ہیں امتحان بڑھتے جا رہے ہیں ٹیسٹ کیسز اپنے بیانیے کے اندر ہی جو انہوں نے بلڈ اپ کیا پہلے اس پہ بہت سوالات تھے چھوڑ دیں ابھی مہنگائی پہ تو ہم آگے بات کریں گے لیکن جو اپنا بیانیاں انہوں نے پورا کا پورا بلڈ اپ کیا خان صاحب تو کلیر ہو گئے ان کا نام نہیں ہے اپنے اردگرد کے لوگوں سے کس طرح جان چھوڑا ہے ناجی صاحب وہ کیا چھوڑ دیں کیا سب کے خلاف ہو جائیں کیا بلکل اعتصاب ان سب کا کر دیں پھر اپنی حکومت کیسے قائم رہے گی پھر اقتدار بھی ہر حال میں چاہیے اگلے پانچ سال بھی چاہیے بہت مشکلات نہیں ہیں ناجی صاحب جی ایسا ہی ہے پہلی بات تو میں آپ سے گزارش کروں کہ خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جو ان کی طاقت کا چلنا یا ان کا رہنا آنا یا جانے کا کوئی تعلق کسی مورل کریڈیبیلٹی یا پروفیشنل کریڈیبیلٹی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا مثال کے طور پہ ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے چوجہ صاحب نے ذکر کیا جی ایمن نیب صاحب کا تو اب جی ایمن نیب صاحب is a compromise personality مطلب ہے everyone knows بچے بچے کو پتا ہے compromise ہیں اب اس لئے تو آپ کو کسی پینڈورا leaks کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو دنیا کی یعنی سب کو پتا ہے compromise ہیں لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے کہ وہ بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں ordinance لا کے بھی اگر ان کو یعنی آگے چلانا پڑا تو جب تک ان کے پاس طاقت ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی مجال نہیں ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اب یہ ایاشی رو چیئمن نیب صاحب کو بیسر ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اگر کسی یعنی معمولی سا پہ کوئی ایسا چاہ ہوتا اور اس کی ویڈیو آ چکا ہوتا ہے تو اس پر پورا قانون حرکت میں آ چکا ہوتا تو ہمارے ہاں میرے عزیز جیسا میں گزارش کر رہا ہوں اسی پر بات ختم کروں گا کہ ہمارے ہاں حکومتیں اور ادارے ان کا نہ تو کوئی یعنی پرابلم ہوتا ہے یہ کہ آپ انہیں مثال کے طور پر بھی جو نام آئے ہیں اس سے پہلے پناہ مالکس میں نام آئے تھے کسی کا کیا مطلب بگڑ مطلب ہے ایک ملک میں جہاں عدل کا نظام ہی نہیں ہے وہاں جسٹس ڈیلیوری نہیں ہو سکتا نیم مردہ نظام ہے تو وہاں پہ آپ لاکھ ویڈیوز لے آئیے لاکھ آپ ڈاکومنٹس لے آئیے لاکھ مرتبہ بتا دیجئے کہ اس نے چوری کی ہے یا اس نے آئین توڑا ہے یا اس نے قانون توڑا ہے یا اس نے ڈکیتی کی ہے جب تک اس کے پاس طاقت ہے وہ بیٹھا ہے اور وہ آپ کو دیکھ کے ہس رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جو بگاڑنا بگاڑ لو آسیم باجبہ صاحبہ کسی نے کیا کر لیا کو پوچھ بھی نہیں سکا پروید مصرف صاحبہ کسی نے کیا کر لیا کو پوچھ بھی نہیں سکا اور طاقتور سیویلینز ہیں دوسری طرف سے ادھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب ایک حکومت جو آئی ہی نواز شریف مخالفت کرپشن پہ ہے وہ خود ہی جاتے دے دیتی ہے کہ چلے جو ٹھیک ہے تو ہمارا پورا نظام بنیادی طور پہ یہی یعنی give and take اور اشرافیہ کا قبضہ ہے اور اس میں دور دور تک یعنی ان ساری تاریخ جو آپ طالب علم ہونے کے ناتے میں بتا دوں کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے تاریخ کے مدان میں کہ ایک قوم کو اس کے حقوق بطور توفہ دے دیے گئے کبھی نہیں ہوا یہ ہمارے ہاں بھی نہیں ہوگا جی گفتگا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانب بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ویلکم بیک ملیں گے امیر عباد صاحب پھر کیا یہ لینے پڑیں گے اور لینے کے لیے کتنی سکت ہے اس عوام میں یہ تو بہتر سال سے بے کوفی بنتے آئے ہیں کبھی کسی کے باتوں پہ کبھی کسی کے ناروں پہ اب آب وال اس کو کتنا بڑا ٹیسٹ کیس دیکھتے ہیں آپ خان صاحب کے لیے بات چکریہ سلام دیکھیں ٹیسٹ کیس تو یہ بہت بڑا ہے وہ اس طرح سے کہ عمران خان صاحب نے جب اپریل دوہزار سولہ میں پینامہ کا سکنڈل آیا تو عمران خان صاحب لٹھ لے کر پیچھے پڑ گئے نواز شریف صاحب کے کہ آپ استیفہ دیں گھر جائیں اپنے آپ کو کلیر کروائیں پھر آپ آکے بزارت عظمہ پہ بیٹھ سکتے ہیں اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں ہٹوں گا اپنی کرسی سے انہوں نے آکے پارلیمنٹ میں بزارت ادھنا شروع کر دی قوم سے خطاب کیا پی ٹی وی پہ لیکن عمران خان صاحب مطمئن نہیں انہوں نے کہا نہیں بھئی کھر جاؤ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم وزارت عظمہ پر پیٹھے رہو اور تمہاری خلاف تحقیقات ہو سکیں نواز شریف نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا پھر عمران خان صاحب نے بلاخر اگر آپ کو یاد ہو تو یہی مہینہ تھا اککوبر کا دو اککوبر کی تاریخ تھی آج سے پانچ سال پہلے جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پورے ملک میں لوک ڈاؤن کر دوں گا اور انہوں نے ملک کے سارے بڑے شہروں میں ان کے داخلی جو شہرائیں ہیں وہاں پیٹھ کے انہوں نے اپنے امکرز کو بٹھا دیا جی بلکل امیر باسب تیس تیس اککوبر کا انہوں نے لوک ڈاؤن کی کال دی تھی جو دو نومبر کو یوم تشکر میں بدل گیا تھا یہاں ڈی پریٹ گراؤن جی بلکل ایسے ہی دونوں نے موٹروے پہ لا کے دھیر ڈم کر دیئے تھے تاکہ پرویز خٹک وہاں سے خیبر پختون خان سے اپنا کافلہ لے کر اسلام عباب میں نہ داخل ہو سکے تو یہ تو تھا اس زمانے کا عمران خان اب آج عمران خان کے اوپر تو الزام نہیں ہے لیکن عمران خان کی کابینہ کے تین وزراء پر عمران خان کے ایک سینٹر پر اور عمران خان صاحب کے ایک صوبائی وزیر پر الزام ہے اب اصولی طور پر تو عمران خان کو چاہیے تھا کہ اب تقریباً بیس گھنٹے ہو گئے ہیں اس ساری کاروائی کو تو عمران خان صاحب اپنے ان تین وزراء سے تو کم اس کم اس لیفہ لیتے اور انہیں کہتے ہیں کہ بھئی جب تک آپ کلیئر نہیں ہوگے آپ وزارت پر نہیں آسکتے ہاں جب وہ کلیئر ہو جائے ہیں تو ان کو ایک چھوڑ کے پاس پانچ وزارتیں دے دیں تو ایک تو آپ نے یہ سب سے بڑا ان کے کال آف ہیل میں تضاد آپ نے دیکھ لیا اب دیکھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے شاید آج کل میں ایک ایسا فیصلہ کر جائیں لیکن ابھی تک تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے تو یہ ٹیسٹ کیس ہے بہرحال عمران خان کے لیے لیکن وہ اس سے پہلے جتنے بھی ان کے سامنے لٹمس ٹیسٹ آئے وہ ان تقریباً سبھی میں ناکام ہوئے جہاں انہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سمجھوتا کرنا پڑا عمران خان صاحب نے سینے پر ہاتھ مار کے سمجھوتا کیا لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ ماضی میں بھی ہمارے پاس ایک اکمران تھا اس کا نام تھا پرویز مشرف اس پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کئی چھوٹے چھوٹے سمجھوتے کی اس نے ایک کنگز پارٹی بنائی اس نے این آر او دے دیا اس نے یہاں سے کرپ لوگوں کے خلاف کیسز بنائے پھر خود ان کی خلاف پیسز بد کرنے کے آرڈر دیئے نیاب کو اس لیے تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے اقتدار کا نوالہ کھانا تھا وہ یہ سمجھوتے اس لیے کھانا تھا تاکہ اس کا اقتدار بچ سکے کیا ہوا آج بھائی پرویز مشرف دبائی کے ایک گمنام سے فلیٹ کے بستر مرک پر پڑھایا ہو سکتا ہے اس کو بہادر شہ زفر کی طرح اپنے ملک میں واپس قبر کے زمین بھی نہ ملس کے یہ یاد رکھنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ قومیں اور تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے جو اصولوں پر اقتدار کو قربان کر دیتے ہیں نہ کہ اصولوں کو قربان کر دے اقتدار کے لیے عمران خان صاحب قربان کر رہے ہیں اصولوں کو اقتدار کے لیے ان کو اقتدار کو اصولوں پر قربان کر دینا چاہیے تھا جگہ جگہ پہ آپ آزم سواتی کا کیس اٹھا کے دیکھیں آپ فیصل وارڈا کے اس سے پہلے دوری شریعت کیس اٹھا کے دیکھیں یعنی عمران خان صاحب کہتے تھے میں ماتیاں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہوں میں اس ملک کے زرداریوں اور شریفوں سے اور فرانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا ہوں اور بابا آپ تو ایک فیصل وارڈا سے ہی لڑ سکے آپ نے تو ایک فیصل وارڈا کے سامنے اپنی پچیس سال کی محنت کو سننگوں کر دیا آپ کی اوصولوں میں تو اتنا تپڑ لینا کہ آپ ایک شخص کے سامنے کھڑے ہو سکتے آپ نے شریفوں اور زرداریوں کی خلاف خات کرنا تھا یہ تو صرف آپ زبانی جمع خرج کر رہے ہیں باتیں آپ کی بلکل اپنی جگہ پر بلکل یہ حقائق ہیں یہ درست ہیں اور یہی چیزیں سوچنے پر مجبور بھی ہمیں کرتی ہیں میں چوئی سب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے بہت سارے اقتدار کے ایوان دیکھے حکومتیں بنتی دیکھی یہ کیا ایسی ایک چیز ہے جو ہر کسی کوئی کمپرومائز کر دیتی ہے جس طرح ابھی امیر عباد صاحب نے بھی پروید مشرف صاحب کا ذکر کیا پھر وہ اقتدار اپنے کو طول دینے کے لیے کسی بھی حد تک جاتا ہے اور یہی آج بھی ہو رہا ہے nothing new about it ہمیں بہت زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ماضی میں تو اس کی بہت واضح مثالیں موجود ہیں کہ امریکہ برطانیہ سعودی عرب اور دبائی پاکستان کے سیاسی معاملات میں پاکستان میں حکومتیں بنانے اور حکومتوں کو ہٹوانے میں بہت زیادہ مصروف عمل رہے بینظیر صاحبہ کے بارے میں تو اسی یہاں چار سینیٹرز آئے تھے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا اور بینظیر صاحبہ کا جو معاملہ تھا دوہزار ساتھ کا اس کو بھی باہر کی طاقتوں نہیں ہی پرویز مشرف کے ساتھ نگوشیئٹ کیا تھا جب ہم محکوم ہوں گے معاشی طور پر سیاسی طور پر ہر نحاس سماجی طور پر بھی اور حکومت بھی محکوم ہوئی کی محکومت ہوتی ہے تو پھر وہ باہر کی بات کو سننے کی پابند ہو جاتی ہے جو کہ ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں ان کو تعلقات چاہیے ہوتے ہیں اپنے اقتدار کا دوام چاہیے ہوتا ہے اور ان کی اور بہت ساری اقتدار کی مجبوریاں موجود ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ جس طرح دیت سٹیٹ کے اندر جا کے اپنا کام کرتی ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ہر حکمران کے ساتھ اس کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن مجبوری تو پاکستان ہونا چاہیے یہ ہمارے موجودہ پرائم ایسٹر تو صرف پاکستان کی بات کرتے تھے یہ تو امریکہ کے ناقد ہیں یہ تو بہت ساری مغربی تہذیبوں کے ناقد ہیں یہ تو امت مسلمہ کی بات کرنا چاہتے ہیں یہ تو مدینہ کی ریاست کی بات کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ کی ریاست میں تو حکمرانوں کو اپنا اتصاب خود کروانا ہوتا ہے اور اگر قاضی ان کا اتصاب کرنے سے اس کی چاہے تو قاضی کو ہٹا دیا جاتا ہے یہاں نہ قاضی ہٹے گا نہ حکمران ہٹیں گے اور نہ حکمرانوں کے چہتے ہٹیں گے اور کوئی بھی مجبوری ان کی ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی فرق نہیں پڑے گا بالکل صحیح کوئی فرق نہیں پڑے گا ناجی صاحب کوئی فرق پڑتا آپ دیکھ رہے ہیں گو کہ آپ نے اپنے پہلے جواب میں بہت ساری چیزیں واضح کر دی لیکن پھر بھی سوالات اٹھتے ہیں سوالات اٹھ رہے ہیں کچھ فرق کچھ تبدیلی کچھ معاملات ہم دیکھیں گے یا یہ ایسے ہی ہے سب کوئی فرق جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑے گا جی کوئی فرق نہ پڑا ہے فاطمہ جنہ کے یعنی وقت سے لے کر ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا ملک ہمارا ٹوٹ گیا فرق نہیں پڑا جنرل جاولاک کی وہ افغانستان کی ساری جنگ کوئی فرق نہیں پڑا نوے کی ساری دہائی جس طرح گزری آپ کے سامنے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا فرویز مشرف نے آکے ایک بلکل ڈیفرنٹ جنگ کا اعلان کر دیا وہ سترسی ہزار ہمارا بندہ مر گیا کوئی فرق نہیں پڑا ہمارے ای پی ایس پہ حملہ ہو گیا مطلب ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا آپ نے پارلیمنٹ پہ کبھی کوئی ڈیویٹ ہوتی بھی دیکھی ہے کہ اگر پاکستان پہ سنکشنز لگ گئی تو یعنی ہمارا یعنی جو رد عمل ہے زندہ رہنے کے لیے وہ کیا ہوگا آپ نے پاکستان کی ذہانتوں کو ایک اکٹھا ہو کے کوئی سنجیدہ بحث کرتے ہو دیکھا کہ اگر بلیک لسٹ میں ہم آگئے تو اس کے بعد جو ہونی ہمارے ساتھ ڈالر پانچ سو کو ہو گیا چار سو کو ہو گیا تو ہم ایران تو نہیں ہیں کہ وہ تو نوے فیصد ایک فرقہ اور ایک ہی زبان ہیں نہ ان کے ہاں نیشنلزم کے حوالے سے کوئی کنفیوشن نہ ہی وہ انہیں سو سنتالے سے بنا تھا تو ہمارے تو سامنے جو سوال ارسلان اس وقت کھڑے ہیں ہمیں آنکھیں بند کر کے ریت میں ہم نے اثر دیا ہوا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے مرسد کیا ہونے جا رہا ہے اور اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہے آپ روزانہ سکورٹی فورسز پر اٹیک ہو رہے ہیں روزانہ اچھا ہمارے اخباروں نے طالبان کی دھمکی کے بعد کہ آپ نے ہمیں درشت گرد لکھا تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے اخباروں نے زبان تبدیل کر لی اب ہمارا کیپٹن شہید ہوتا ہے تو خبر آتی ہے کہ کیپٹن جو ہے جان سے گھے یہ وہ تبدیلی ہیں جو آپ کے سامنے دیرے دیرے آ رہی ہیں اچھا آئیسولیشن ہماری آپ کے سامنے ہے مثلا اس کی بہترین ایسیمپل آپ دیکھ لیجئے کشمی ہماری کیا پالیسیر چوتر پچھتر سال اب کہاں پہ آگے کھڑے ہوئے ہیں اور کیا ہم نے آسل کیا تو بنیادی طور پر یہی یعنی آبادی جو ہے وہ انیس سو اٹھاسی میں دس بارہ کروڑا آپ اندازہ لگائیں کہاں پہنچے ہوئے ہم اور اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں ہمیں کتنے پرائمری سکول روزانہ چاہیے کتنے ہسپیٹل روزانہ چاہیے آبادی کے یعنی پڑھنے کے اعتبار سے آپ وہ دیکھتے ہیں کتنا انفرا سٹرکچر یعنی ہم کتنا بھیانک انداز میں ہم پیچھے ہیں یعنی باقی دنیا سے تو ہمارے مسائل یہ ہونے چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ ہم زیادہ زیادہ فوکس کرتے ہیں خان صاحب یہ جو انگلینڈ انگلینڈ ہمیں سراتے رہے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ہی تو اصل طاقت ہے لوکل گورنمنٹ میں ان کا زیرو کا کام ہے لوکل گورنمنٹ بناتے اس کو امپاور کرتے پنجاب میں مطلب ہے گلی مولے کے کام وہیں ہو جاتے وہ بھی تو روکر رکھا ہوا ہے تبدیلی کی نام پہ عثمان بزار کو رکھ لیا لیکن عمران خان کو فرق نہیں پڑتا عمران خان یہ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت جو طاقت رکھتے ہیں وہ میری آپ کی یعنی مہربانی کی وجہ سے نہیں رکھتے اور نہ ہی میری آپ کی مخالفت سے انہوں کو فرق پڑتا وہ اس پاس سے واقف ہیں کہ ان کے رہنے کا اور ان کے جانے کا فیصلہ قوم میں نہیں کرنا بس ٹھیک ہے یہی ہوگا اور اس کے یعنی ہم گرتے چلے جا رہے ہیں بستے چلے جا رہے ہیں آخر کیا اتفاق ہے کہ وہ ایک اشرافیہ آپ کاروبار میں چلے جائیں اوپر وہیں آ جائیں گے سیول بیروکریسی میں چلے جائیں جوڈیٹری میں چلے جائیں میڈیا میں چلے جائیں میلٹری بیروکریسی میں چلے جائیں جہاں بھی جائیں ان سب نے اپنے ٹھکانے پاکستان سے پاہر آکے کیوں منا رکھیں کوئی وجہ تو ہوگی نہ بات آپ کی بالکل درست ہے نایچہ جی گفتگا سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانب بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا میرے بات صاحب جو بھی بات ناجی صاحب نے کی ان کو پتہ ہے کہ کس کو رازی رکھنا ہے کس کی حوالے سے خوش رکھ اور فوکسٹ میں آپ عوام ہی نہیں ہے ان کا ایسی بات ہی لیکن عمران خان صاحب کو آپ بالکل بھولا مت سمجھیں عمران خان صاحب سب جانتے ہیں اور وہ اچھے اچھو سے اچھا جانتے ہیں تو ان کو سب پتا ہے وہ بلکل وہ روٹی کو چوچی نہیں کہنے والے وہ چوبیس سال تک جتنی اچھی خوبصورت دل لبھانے والی سانوی کہانیاں آتے ہیں وعدے منشور نعرے لگاتے رہے ہیں ان کو سب پتا ہے کہ وہ کیسے حقیقت میں بدلے جا سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کہاں کہاں پر کامپروائز کر رہے ہیں لیکن ان کی شخصیت میں ایک خوبی ہے ارسلان آپ پتانی اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی سوپرسٹیشس سوچ کا حامل ہوں لیکن ان کی شخصیت کے اندر ایک ہپناسس کا فیکٹر ہے اور وہ یہ کہ وہ جب افتگو کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے جو فالورز ہیں ان کے جو ووٹرز ہیں پرستار ہیں وہ فوراں نہیں معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جتنی مایوسی پھیلی ہوتی ہے ان سے متعلق ایک طرح سے امران خان کی ایک تقریر یا امران خان کا کوئی اچھا قدم جو ہے وہ ان کو اگلے تین چار مہینے کے لیے سن کر دیتا ہے ایک بوسٹر لگ جاتا ہے ان لوگوں اب یہ ان کی شخصیت کے اندر ایک بلٹ ان فیکٹر ہے جیسے بھٹو صاحب کی شخصیت تھی عظیم صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے میں بھٹو صاحب بڑے جازی بے توجہ شخصیت تھی محترمہ بینرزیر بھٹو کئی خواتین آئی لیکن بینرزیر بھٹو کا کرزما نہیں ہے خواتین کے اندر تو عمران خان صاحب کے مرے کرزما ہے وہ اپنے اس کرزما کے بلبوتے پر لوگوں کو ابھی تک اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں اپنی کار کردے گی کے بلبوتے پر نہیں اپنی پرفارمنس کے بلبوتے پر نہیں اور ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کی مارکٹنگ بہت اچھی ہے ان کی پرجیکشن بہت اچھی ہے ان کو پرموٹ جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے بہت ٹیکنیکلی کیا جاتا ہے بقاعدہ ٹارگٹ آڈینس کر کے کیا جاتا ہے ورنہ حمیر پاس صاحب لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں میری انڈیسٹینڈنگ یا جو میری اوبزیویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کی مارکٹنگ بھی فلوپ ہوتی جا رہی ہے اب لوگ جو بہت حمایتی تھے ان کے ایک ایک کر کے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب بس جی وہ تو دیکھیں نا ظاہری بات ہے پھر آپ کی ٹیکنیکز جو ہیں وہ آپ کا اپناسیز بھی ایک عرصے تک کی کام کر سکتا ہے لیکن میں تو آپ کو اب تک جو تین سال گزرے ہیں ان کا بتا رہا ہوں حالانکہ مایوس تو عمران خان صاحب نے ٹھیک چھ ماہ کے بعد کرنا شروع کر دیا تھا یعنی یہ جو دھائی سال ہیں گزشتہ یہ دھائی سال تو مایوس ہی جو دھائی سال گزرے ہیں یہ تو disappointment کے دھائی سال تھے frustration کے دھائی سال تھے وہ جو پہلے چھ ماہ تھے ان کے اس میں انہوں نے بڑے انقلابی اور بہت ہی یعنی out of the box اقتماد کرنا شروع کیے تھے لیکن وہ آہستہ آہستہ compromise ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایک دن کا وزیراعظم بھی ہو رہوں تو میں وزیراعظم ہوں گا اور میں اگر سو سال کا وزیراعظم بھی نہیں ہوں تو مجھے لوگوں نے وزیراعظم ہی کہنا ہے وہ پان سال پھر اگلے پان سال وہ اب باریاں لگانے والے وزیراعظم بن گئے جس طرح نون لیگ کی باریاں تھی پیپلز پارٹی کی باریاں تھی میں ذرا امیرباہ صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے تینوں مہمانوں سے یہ دائل لینا چاہوں گا چوئی سب starting from you بجلی ایک سال کے لیے ایک روپیہ بھتر پیسے فی یونٹ مہنگی پیٹرول ابھی مہنگا حالی میں اسی مہینے کی آغاز سے مہنگا ہوا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیرزن ہمیں دیا جاتا ہے کہ باقی پڑوسی ممالک میں پیٹرول کی پرائسز کیا ہیں کیوں ہیں کیسے یہ جو مہنگائی ہے اس کی پھر آج وزیراعظم صاحب نے یہ بات کی کہ میں معلوم ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں پھر کیوں مہنگائی کیوں یہ کابو نہیں ہو پا رہی اور عوام اسی سے مایوس ہیں اور تنگ ہیں اور سوال کر رہے ہیں ریزنز کیا ہیں اس کی سر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا چاہتا ہوں آپ جی بتا دیجئے کہ پاکستان کا وہ کون سا منسٹر ہے جس کی پرفارمنس آؤٹسٹینڈنگ ہے جس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں جو سڑک پہ جاتا ہے تو لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں کہ یار تم نے ہمارے مسیح کے طور پر ہمارا یہ مستحال کر دیا نفرت ہے لوگوں کی آنکھوں میں شدید نفرت ہے لوگوں کے پاس وہ لوگ جو ترخواہ دار ہیں وہ مر گئے ہیں وہ مر جائیں گے جو مزدور ہیں وہ مر گئے ہیں وہ مر جائیں گے جو خوشحال تھے وہ بے حال ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ ڈالر جس طرح گر رہا ہے جس طرح ہماری معیشت کی تباہی ہو رہی ہے شاکت ترین صاحب اب سینیٹر بننے کے لیے اور اپنی نوکری کو بچانے کے لیے جانے کیا کیا آر ویٹ سیار کریں گے کسی ملک میں اس طرح بھی ایکنومیٹ ٹیمز کو بدلا جاتا ہے جس طرح یہاں پر بدلا جا رہا ہے یہاں آئی ایم ایف سر سے پاؤں تک ہمارے موجود ہے ورلڈ بینک موجود ہے دنیا کے تمام ادارے موجود ہیں جس ملک کی سیول سروس میں چوبیس ہزار غیر ملکی موجود ہوں وہاں کیا ہو سکتا ہے یہاں کیا پاکستانیوں کے پاس یہ قابلیت نہیں ہے کیا پاکستانی پڑے لکھے نہیں ہیں کیا پاکستانی وہ جو ملک سے باہر جا کر پڑھ کر آ جاتے ہیں بغیر وہاں کی شہریت لیا ہوئے وہ کام نہیں کر سکتے کیا مشکل ہے ہم اپنے لوگوں کو ان چیزوں کے قریب ہی نہیں جانے دینا چاہتے مجھے بتا دیجئے کہ کون سی پالیسی ہے حکومت کی جس کو اس طرح پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کے لیے لائے ہوں کشمیر ہو فورن پالیسی ہو معاشی پالیسی ہو سماجی انصاف ہو عدالتی ریفارمز ہو ایک بات ہم سنتے ہیں اور وہ بھی ٹی وی پر سنتے ہیں ای وی ایمز ای وی ایمز کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا نظر ان کی اگلے الیکشن پر ہے اور اس کے نتائز کے نتیجے میں جو کچھ اس بلک میں ہونے جائے گا اس کو وہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بھٹو صاحب مرہوم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ستتر کے انتخابات کے بعد کیا ہوگا وہ ریپیٹ ہوگا اور جلد ریپیٹ ہوگا جب بھی الیکشن ہوں گے اور اس حکومت کے کیے ہوئے میں چاہتے ہیں ناجی صاحب اور امیر آباد صاحب سے بھی ریزنز جان لوں ناجی صاحب مہنگائی کیوں ہے یہ کیا اس کا انٹرنیشنل ورلڈ سے کوئی تعلق ہے ایکنومک پولیسیز خراب ہیں وزیراعظم صاحب کو احساس بھی ہے وہ دوراتے بھی ہیں لیکن قابو نہیں کر پا رہے ہیں مہنگائی کو ایکنومک پولیسیز زیرو ہے بہت ہے یہ کچھ نہیں اور آگے دور دور تک ایکانومی ٹھیک ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے آپ کے ہاں تو مطلب ہمارا تو لائن آڈری پرابلم بنا ہوا ہے سکورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں ابھی دوسور وہ ڈیم بوچینیوں پر جو حملہ ہوا تھا میری اطلاعات کے مطابق تو دوبارہ انہوں نے کام بھی وہاں سے شروع نہیں کیا تو مطلب ہے کہ امریکہ میں سینٹ میں وہاں پر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررس فنانسنگ اتنی زیادہ ہے کہ پابندیاں لگائی جائیں اور وہ تو نیوکلئر ایسیٹس پر سوال اٹھ رہے ہیں وہاں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے فوکس آف اٹینشن جن خبروں اور جن چیلنجز کی جانب ہونا چاہیے وہ تو ہمارے ہاتھ سرے سے زیرے بحث ہی نہیں ہے اور جن معاملات کو ہم زیرے بحث لارے ہیں یہ بڑے افسوس سے کرنا پڑے گا کہ وہی مسائل ہیں جو بیس سال پہلے تھے یا تیس سال پہلے تھے ہمارے مسئلے بھی نہیں نہیں یعنی نئے والے کوئی نہیں ہیں وہی کرپشن کے وہی یعنی کیا کہہ لیجئے نا اہلی کے وہی غفلت کے وہ اسی میں ہم یعنی گھوم رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو پریڈیٹرز فرائیڈی ٹائمز ہیں بڑے اچھی ابھی اسطلاح استعمال کی کہ دنیا میں کہ جو ایکچول پریڈیٹرز ہیں ترندے شکاری وہ یعنی جو واقعی شکار رنگ بازی نہیں کرتے یعنی جو واقعی شکار کرتے وہ فوکس ہو کے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ٹھیک نا جیسے اب امیر عباس اب آپ کی کیا رائے ہوگی سر کوئی خاص وجوہات اور کوئی امکانات کہ یہ مہنگائی کنٹرول ہونی ہیں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ آخری سال میں جا کے سبسیڈیز دی جائیں گی اور پھر سارا کچھ اچھا کیا جائے گا اور اگلے پانچ سال کے لیے ووٹ لیا جائے گا آپ سے ارسلان ایک ہے مہنگائی اور ایک ہے اکانومی کی اوورال جو اس وقت صورتحال ہے دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دکٹر حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر رہے ہم ان سے اختلاف کریں اتفاق کریں لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑا نام تھا اکانومی کے اندر کچھ نہیں کر سکے ابھی شاکر ترین صاحب اس سے پہلے بھی ایک زمانے میں رہ چکے ہوئے ہیں حکومت میں بہت بڑے بینکر ہیں ایک اکانومی کو سمجھتے ہیں کچھ نہیں کر پا رہے حماد نظر آئے کچھ نہیں کر پائے اصد عمر جن کو عمران خان صاحب بابائیں معیشت کہتے تھے ایڈم سمیت عمران خان کے کچھ نہیں کر پائے عمر ہیو کچھ نہیں کر پائے تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا پکار مسعود کو رکھا اپنے ساتھ سیکٹری خزانہ رہے وہ اتنی عجزے تک کچھ نہیں کر پائے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کا بھی نام آ گیا غالباً اسی پرنڈورا پیپرز ان کے بیٹے کا ان کے بیٹے کے نام کی ایک کمپنی ہے جی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں پہ پراؤنم آ رہی ہے اسی طرح سے اگر آپ مہنگائی کی بات کریں تو میرے لیے مہنگائی سے بھی زیادہ جو خطرناک بات یہ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا عمران خان تین سال میں کوئی موڈل ہی نہیں دے سکے کوئی نظام ہی وضع نہیں دے سکے ان کے پاس کیا نظام ہے کہ جی جا کے ان کی فردوس آشکوان وہ شالکوٹ کے بازار میں چلی جائیں وہ وہاں پہ جا کے ریٹ چیک کر رہی ہو اور وہ جا کے ایک اسسسٹنٹ کمیشنر خاتون کو حیراز کرے وہاں پہ اس کو گالیاں دے اس کو برا بھلا کہے اس کو نیچ کہے اور وہاں پہ اپنی جا کے وہ چودرات کرے یہ ہے عمران خان صاحب کا مہنگائی رکھنے کا موڈل یا کیا ہے ٹی سی کا تبادلہ کر دو ایسی کا تبادلہ کر دو دنیا میں آخر میں چھوڑا بٹا ٹریولر ہوں میں نے آدھی دنیا دیکھی ہے کئی پہ ہم نے آج تک کبھی کئی دیکھے ہی نہیں ہے کہ ڈپٹی کمیشنر یہ ایسی جو ہیں وہ سٹالز کا دورہ کر رہے ہوں یا وہ کبھی آج تک کوئی گورنمنٹ ایتھارٹی نہیں دیکھی ہم نے جو مختلف جگہوں پہ جا کے وہاں پہ چھاپے مار رہی ہے اور لوگوں کو پکڑ دھگڑ کر رہی ہے کیونکہ نظام ہے سسٹم عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا یا ان کی جو فالوئنگ تھی وہ اس لیے تھی کہ وہ سسٹم اس ملک میں کوئی سسٹم نہیں تھا آپ کوئی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں وہ بغیر نظام کے کام کر رہا تھا وہ ڈنگ تپ اور طریقے سے چل رہا تھا عمران خان صاحب توقع دی کہ وہ سسٹم دیں گے تو مہنگائی کو کیسے رکھنا ہے آخر دنیا کے بھی آپ کے پاس مارڈلز ہیں اگر آپ کی اپنی اس بودی میں نہیں کچھ آتا بابا تو دنیا کے مارڈلز اٹھا کر سٹڈی رائٹلی سید دمیر باسا پوائنٹ آپ کا آگیا بالکل صحیح ہے یہ تمام تر چیزیں اور جو آپ نے تو ابھی بات کی خان صاحب تو بتاتے ہیں کہ جتنا وہ دنیا کو جانتے ہیں اور باہر کی دنیا کو جانتے ہیں تو ان کے مارڈلز بھی دیکھے ہوں گے ان کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ریفارمز کی بات خود کرتے تھے وہ کرتے پر ایٹس کوئیٹ آنفورچنیٹ کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں پرنڈورا پیپرز جو عوام دیکھیں گے کہ خان صاحب اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور اگر یہاں پر بھی ہشش کر دیا گیا معاملات کو تو پھر یقیناً ایک مایوسی ضرور ہوگی آج کے پرگرام سے اتنی ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نیکی پان